نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا امارے چینل وی آر ایشٹرولوجی میں دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگر آپ کے سبتمیس یعنی سیونتھ لورڈ جیشٹا نقشتر میں بیٹھے ہیں تو آپ کو کیسے جیون ساتھی ملیں گے اس بھارے میں ہم آپ کو جانکاری دیں گے تو دوستوں آپ یہ ویڈیو پورا عوشیہ دیکھئے آپ کو جانکاری جرور پسند آئے گی ساتھی ساتھ اگر آپ اپنی کنڈلی سے سمبندیت کوئی پریشن پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبروں پر سمپرک کر کے اپنی کنڈلی کا ویسلیشن کروا سکتے ہیں اب آتے ہیں دوستوں ہم ہمارے ویسے پر دیکھئے دوستوں جیشٹا نقشتر کے جو لورڈ ہیں وہ ہے مرکری یعنی بودھ ہیں اور یہ نقشتر ورشچک راسی میں پڑھتا ہے اب دیکھئے فیزیکل اپیرینس کی بات کریں دوستوں تو آپ کے سپاؤس بیوٹیفل اور اٹرکٹیو ہوں گے ان کی ایوریز ہائٹ دیکھنے کو ملے گی کرلی ہیرز آپ کے سپاؤس کے ہو سکتے ہیں ساتھی ایک مسکولر بوڈی سٹرکچر بھی ان کا دیکھنے کو ملے گا ان کی آنکھیں بھی بہت سندر ہوگی ایک ماسومیت سی ان کی آنکھوں میں نظر آئے گی یعنی آپ کے سپاؤس کافی اچھے دیکھنے میں ہوں گے اب دیکھئے دوستوں سیونتھ لوڈ جیسٹا نقشتر میں ہونے سے آپ کے سپاؤس کافی میچور ہوں گے یعنی یا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی بینوں میں سب سے بڑے ہو یا پھر ان کے ساتھ ایسا بیوار کیا جاتا ہو کہ وہ ایک میچور پرسن ہے اب دیکھئے دوستوں یہاں پہ سیونتھ لوڈ جیسٹا نقشتر میں ہونے سے آپ کے سپاؤس کافی زیادہ انٹیلیجنٹ اور نولیجیبل پرسن ہوں گے اس نقشتر سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے سپاؤس ایک آتھارٹیو یا پاورفول پوزیشن پر ہو سکتے ہیں آپ کے سپاؤس کافی زیادہ اوپن مائنڈڈ پرسن ہوں گے اور آپ کے سپاؤس ایک ویلتی اور سکسیسفول پرسن ہوں گے آپ کے سپاؤس پر جمعہ داریاں کچھ زیادہ رہتی ہوں گی یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے سروعاتی جیون سے ہی ان پر پریوار کی جمعہ داریاں رہی ہو اس نقشتر کا سمبول چھتری ہے یعنی امریلا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے سپاؤس کے ساتھ ایک دیویہ سکتی جرور رہتی ہے جو ان کی ہمیشہ رکشہ کرتی ہے یعنی آپ کے سپاؤس کوئی بھی مسئبت میں ہوں گے تو ان کے اوپر ایک دیویہ سکتی اثر رکھتی ہے جس سے وہ اس مسئبت سے نکل جاتے ہیں کیونکہ یہ نقشتر ہے ہی اتنا شب اب دیکھیں دوستوں آپ کے سپاؤس کی ایک سٹرونگ پرسنیلیٹی ہوتی ہے یعنی وہ پروفیشنیلی بھی ایک سکسیسفل پرسن ہوں گے اس نقشتر کے جو ڈیٹی ہے یعنی جو دیوتا ہے وہ ہے اندر دیو ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے سپاؤس میں لیڈرشپ کوئیلیٹی دیکھنے کو ملے گی اور آپ کے سپاؤس رچ پرسن ہوں گے ساتھی ساتھ ایک جیسے اندر دیو ایک شوکھین دیوتا مانے چاہتے ہیں اسی طرح آپ کے سپاؤس بھی کافی لگزیریس لائف سٹیل جینا پسند کریں گے یعنی مٹیریلیسٹک نیچر آپ کے سپاؤس کا دیکھنے کو ملے گا آپ کے سپاؤس کافی ہارڈ ورکنگ پرسن ہوں گے آپ کے سپاؤس کے لیے سیلف رسپیکٹ مان سم مان بہت زیادہ مائنے رکھتا ہے وہ چاہتے ہیں ان کی سماج میں ان کی سب عجت کریں ان کی پرتشتہ میں ہمیسہ بڑھوتری ہو اس کے لیے وہ محنت بھی بہت کرتے ہیں ان کے دماغ میں یہ بات جرور چلتی ہے کہ وہ ایسا کوئی بھی کام نہ کرے جس سے ان کی چھوی سماج میں خراب ہو ساتھی ان کا ایک چیریٹیبل نیچر بھی دیکھنے کو ملتا ہے یعنی لوگوں کے لیے بہت کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں اور سوسائیٹی کے لیے بہت کام بھی کرستے ہیں ساتھی ساتھ کسی انجیو سے جڑے ہوئے بھی آپ کے سپاؤس ہو سکتے ہیں یعنی سوسائیٹی کے لیے وہ ہمیسہ آگے دیتے ہیں آپ کے سپاؤس ایک پیور ہارٹیڈ پرسن ہوں گے آپ کے پرتی بھی وہ کافی زیادہ پوزیسیو ہوں گے یعنی آپ کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اور آپ سے پیار بھی بہت کریں گے ساتھی ساتھ آپ کے سپاؤس اپنے بچوں کے پرتی بھی بہت زیادہ لگاو رکھتے ہیں بہت زیادہ بچوں سے جڑے ہوئے رہتے ہیں اور ایک ریسپونسیبل پرسن آپ کے سپاؤس ہوتے ہیں چاہے فیملی ہو یا فرینڈز ہو سبھی جمعہ داریوں کو بکھو بھی نباتے ہیں یعنی اگر آپ کا سیونتھ لوڈ جیشٹا نقشتر میں ہے تو آپ کو نشط طور پر ایک اچھے جیون ساتھی ملیں گے اب دیکھئے دوستوں کچھ نیگیٹیو پوائنٹ کی بات کریں ہم تو آپ کی سپاؤس ایسا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا آور تھنکنگ ان میں ہو یعنی کسی باتوں کو لے کر وہ کچھ زیادہ سوچتے ہیں اس لئے انہیں سٹریس ہوتا ہے یہ سٹریس کئی بار کچھ زیادہ ہو جاتا ہے یہ ایک نیگیٹیو پوائنٹ ہے اس استطیقے میں آپ کو اپنے جیون ساتھی کو گائیڈ کرنا چاہیے کئی بار ایسا بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ آپ کے سپاؤس کو تھوڑا گصہ زیادہ آتا ہو کیونکہ یہاں پر بدھ کے ساتھ ساتھ منگل کی بھی انرجی لگ رہی ہے تو اگریشن کی پروپلم آپ کے سپاؤس میں کچھ حد تک دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھی آپ کے سپاؤس تھوڑے پوجیسیو زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ آپ کے سپاؤس کا کنٹرولنگ نیچر ہو رہا ہے پر ایسی بات نہیں ہے وہ آپ کا تھوڑا خیال زیادہ رکھتے ہیں اس لئے تھوڑی پوجیسیو کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں کنٹرولنگ نیچر ان کا نہیں ہوتا ہے وہ دل کے اچھے انسان ہوتے ہیں یہ تھوڑے کچھ نیگیٹیو پوائنٹ تھے جو ہم نے آپ کو بتائے اب پروپیشن کی بات کریں تو آپ کے سپاؤس گورنمنٹ میں اوثراتیو پوجیشن پہ ہو سکتے ہیں ایڈمنیسٹریٹیو سرویسیز میں بھی ایسے لوگوں کو جڑا ہوا دیکھا جا سکتا ہے کسی منیجمنٹ فیلڈ میں بھی آپ کے سپاؤس ہو سکتے ہیں کسی کمپنی کے سی ای ای او ہو یا پھر چارٹیڈ اکاؤنٹیڈ ہو کنسلٹینسی سے جڑا ہوا کوئی کام ہو ایسے فیلڈ سے بھی جڑا ہوا دیکھا جا سکتا ہے ٹیکنیکل فیلڈ سے بھی جڑا ہوا ایسے لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے یا پھر آپ کے سپاؤس بیجنسمن بھی ہو سکتے ہیں کوئی بڑا بیجنس آپ کے سپاؤس کا ہو سکتا ہے آپ کے سپاؤس آرٹیسٹ بھی ہوتے ہیں کچھ معنیوں میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ سپاؤس آرٹیسٹ بھی ملتے ہیں اب دیکھیں دوستو جیسٹا نقشتر بہت ہی شب نقشتر ہے اس میں سیونتھ لوڈ ہونے سے ایک ویلڈی رچ اور ایک ریسپونسیبل پرسن آپ کو ملتا ہے یعنی بہت ہی اچھی جیون ساتھی ملتے ہیں اس نقشتر سے سکسس بہت جڑا ہوا ہے یعنی آپ کی سپاؤس کو اپنے جیون میں بہت بڑی سکسس تو ملتی ہی ہے تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ڈیپلی جاننے کے لئے کندلی کا ویسلیسن کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک نقشتر کے آدھار پر جانکری دی گئی ہے اس میں کئی بندوں پر ویشار کیا جاتا ہے اس کے بعد میں بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کے سپاؤس کیسے ہوں گے اس کے لئے آپ اپنی کندلی کا ویسلیسن کروا سکتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ جانکری اگر پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل سے نئے جڑے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیاواد